انجنرنگ میں بیسٹ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں دیکھیں ایک چیز تو یاد رکھیں کہ میکینیکل انجنرنگ جو ہوتی ہے یہ تقریباً ہر لحاظ سے اس کی ضرورت رہتی ہے سیول انجنرنگ کی اپنی ایک ضرورت رہتی ہے کیمیکل انجنرنگ کی اپنی ایک ضرورت رہتی ہے ایک پیچھے الیکٹریکل بچتا ہے کہ جس کے اندر تھوڑی اپ ڈاؤن آتی رہتی ہے اور اس میں کچھ پرابلم بھی آتے ہیں تو دوسری بات یہ کہ ایکسپریٹی کا اور آپ کے انٹرسٹ کی میں بار بار ذکر کر رہا ہوں اس کا خیال رکھنا چاہیے جہاں تک انسٹیوشن کا تعلق ہے تو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو پیاس یہ اٹومک انرجی کا ادارہ ہے پاکستان انسٹیوٹ آف انجنرنگ ان اپلائیڈ سائنسز پھر آپ کے پاس نسٹ ہے غلام ساکھان انسٹیوٹ ہے یو ایٹی لاہور ہے یو ایٹی ٹیکسلہ ہے یو ایٹی پشاور ہے این ایڈی کراچی ہے پھر خوزدار ہے بیوٹم ہے پھر اسی طرح آپ کے پاس نواب شاہ میں ہے تو یہ سارے جو ادارے ہیں یا اس کے علاوہ بھی اور بھی بڑھ گئے ہیں تو ان میں آپ جا سکتے ہیں لیکن جو مین ادارے ہیں وہ تقریباً گورنمنٹ کے اور پرائیوٹ سیکٹر کے جو بھی مین ادارے ہیں وہ سبھی اچھے ادارے ہیں